نیب خواجہ برادران کے خلاف نیب کیس انسانی تظلیل کی بدترین مثال ہے نیب خواجہ برادران کا پیراغون سٹی سے تعلق نہیں جوڑ سکا واضح نہیں نیب نے اس کیس میں کارروائی کیوں شروع کی نیب ریفرنس اور تفتیش ریپورٹ میں تازدات ہیں نیب کی غیر جانبداری سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا سپریم کورٹ نے کیس میں نیب کی مداخلت پر سوالات اٹھا دیئے ساد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری سنتالیس برس بعد بھی عوام آئینی حقوق سے محروم آئین کی حکمرانی کی ہر کوشش کو دبایا گیا کرپشن پاکستانی معاشرے میں رچ بس چکی ہے جمہوری اقدار احترام برداشت شفافیت اور مساوات کے اصولوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں انقلابی شر حبید جارب کے شیر کا حوالہ ظلم رہے اور عمد بھی ہو یا ممکن ہے تم ہی کہو شہبال شریف کا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر رد عمل کہتے ہیں خواجہ برادران کو نیب نے احتساب نہیں بلکہ انتقام کا نشانہ بنایا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ نیب اور نام نہات احتساب کے عمل پر پردے جرم ہے خواجہ برادران کی استقامت اور عظم قابل تعریف ہے حکومت سے نجات نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہاتھ ملا دیے عید کے فوری بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق بہتر سال بعد ملک کو تجربہ گہ نہیں بنایا جا سکتا ایسے تجربات نے ملک کو نقصان پہنچایا ایسے نقبال کے گفتگو کمر زمان کائرہ بولے حکمرانوں سے جان چھڑانا ضروری ہو چکا دوہری شہریت والے کابینہ اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے فواج آدھری کہتے ہیں فیصلہ سازی میں صرف منتخب لوگ حصہ لے سکتے ہیں حکومت کو مشکل صرف حکومت کی طرف سے ہے پیوی کے پاس بزنس پلان نہیں لیکن فیس بڑھا دی گئی کابینہ فیس بڑھا ہی نہیں سکتی دوہری شہریت والوں کو کابینہ میں نہیں بیٹھنے دیں گے ہر محاص پر مخالفت کریں گے خواج آصف کا قومی اسمبلی میں اعلان بولے تحریک انصاف نے ہر وعدے پر یوٹرن لیا آپ نے دو سالوں میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں دیا اداروں کے نجکاری نہیں لوٹ مار کے خلاف ہیں دوہری شہریت چھپانے کے کیس میں فیصل وعدہ پیش نہ ہوئے وفاقی وزیر کا کوئی نمائندہ بھی نہ آیا الیکشن کمیشن نے فیصل وعدہ کو نوٹس چاری کر دیا آئندہ سمات پر کوئی نہ آیا تو یک طرفہ کا روائی کریں گے الیکشن کمیشن نے بتا دیا کوئیٹا میں آٹا پانچ روپے کلو مہنگا فی کلو پچپن روپے میں فروخت ہونے لگا کراچی میں آٹا مزید دو سے دھائی روپے کلو مہنگا فائن آٹے کا دس کلو کا تھیلا چھے سو پینٹالیس روپے تک پہنچ گیا پنجاب میں آٹا اور چینی کا بہران آج بھی ختم نہ ہوا جولر اور سونے کی قیمتوں نے نیا ریکارڈ بنا لیا ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو اڑ سٹھ روپے تیس پیسے پر بند سونا پہنچ سے بہت دور فی تولہ قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے ہو گئی لاہور میں آندھی کالے بادل اور موسلا دھار باری ساون روت نے رنگ جمع دیا بادلوں نے پورے شہر کو پانی پانی کر دیا گرمی کو بریک لگ گئی موسن تھنڈا تھار تاندیا والا میں بادلوں نے دن میں رات کر دی لوگوں کو لائٹس روشن کرنا پڑ گئیں بادلوں کا پورے پنجاب کا چکر شہر شہر بارش نشیبی علاقوں میں پانی داخل ملکہ کوحسار کا حسن مزید نکھر گیا خیبر پختونخواہ مرشکی بلوجستان اور آزاد کشمیر میں ابرے کرم برزا بارش کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا کراچی میں بھی بارش کی پیش کوئی کراچی میں برطرین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹریک بجلی بہران کی ذمہ دار قرار کے الیکٹریک کا سسٹم طلب کے مطابق بلا تاتل بجلی فراہم نہیں کر سکتا نیپرا افیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی نیپرا نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا حکومتی دعویٰ مسترد کر دیا کل سے مختلف شہروں میں عوامی شکایت پر سمات کا فیصلہ پاک چین اقتصادی رہداری ترقی آفتہ پاکستان کی زمانت ہے ایمیل ون منصوبہ جلد پایا تکمیل کو پہنچے گا اور شہرہوں کا جال بچائے گا شیمین سی پیک ایتھارٹی آسیم سلیم باجوا کی سینٹ کامیر کمیٹی کو بریفنگ کہا اورنج لائن ٹرین منصوبہ بھی جلد عوام کے لیے کھول دیں گے وزیراعلا بلوچستان کے ذریعہ صدارت گوادر ڈیولپمنٹ آثورٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس گوادر میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے قیام کے مجوزہ منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ جام کمال کہتے ہیں ریلیف پیکٹ سے نیجی اور سرکاری شعبے میں ترقیاتی عمل میں تیزی آئے گی گوادر کی ترقی پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے مردم شماری میں ایک کروڑ ستائیس لاک خواتین کم درج کرنے کا انکشاہ الیکشن کمیشن اکیس تحصیلوں میں تجرباتی سروے کرے گا سندھ کی پانچ تحصیلوں میں سروے کے لیے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا گیا سندھ میں ٹرانسپورٹ کی بندش کے خلاف کراچی میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج پبلک ٹرانسپورٹرز نے مین سوپر ہائیوے بند کر دی جمز مالکان بھی سڑکوں پر آ گئے فیس کلپ کے سامنے مظاہرہ عید الاسا 31 جولائی بروز جمعہ ہوگی یا نہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کل کراچی میں زلحج کا چاند دیکھے گی مفتی منیب اجلاس کی سدارت کریں گے جو ہے کل سیارچہ 24 سلائی کو زمین کے قریب سے گزرے گا سیارچے کے زمین کے قریب سے گزرنے کی رفتار 48 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی امریکی خلائدار ناسا نے خبردار کر دیا